آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق دینے والے کو صرف عدد کا خرچہ دینا پڑتا ہے لیکن قانون ایسا بناوا ہے سی آر پی سی ایک سو پچیس دفعہ کے تحت کہ تاز زندگی عورت کو شوہر کو پیسے نانفقہ پیسے دینے پڑیں گے چاہے طلاق کے بعد بھی عدد کے بعد بھی حالانکہ شریعت میں مداخلت ہے تو میں کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے نا عورت کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے دلوائے جائے خرچہ یہ شہبانو کیس جب چلا تھا نا شہبانو کیس جب چلا تھا اس وقت میں اس کا بڑا شور ہوا تھا سی آر پی سی ایک سو پچیس دفعہ کا کہ بھئی نانفقہ دیا جائے نہ دیا جائے بہت شور مچا تھا علماء کرام نے بڑے احتجاج کیے تھے سارے ہندوستان میں احتجاج ہوئے تھے مولانا علیمیہ جو مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر تھے راجیب گاندی سے ملے تھے اس وقت میں ان کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس سے مستثنہ کرو الگ کرو راجیب گاندی نے کہا کہ نہیں ہم الگ نہیں کر سکتے آپشنل کر سکتے ہیں اختیاری جو چاہے اس پر عمل کرے جو چاہے نہ کرے لیکن جب سے یہ قانون چلا کتنی ساری عورتیں شوہر سے نانفقہ لے رہی ہیں جو شریعت سے جائز نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے لوگ ہم کو الجھا دیتے ہیں مسلمانوں کو الجھا دیتے ہیں ایک تو ہم ویسے ہی الجھے ہوئے ایک تو ویسے ہی غریبی ہے دو وقت کا پیٹ بھرنا مشکل ہے ایک لوگ بدنام کر دیتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ان کے ہاتھ بہت بچے ہوتے ہیں بہت اولاد ہوتی جھوٹ بھئی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے پاس بچوں کا پیٹ بھرنے کو نہیں ہے جن کے پاس بچوں کے کپڑے بنانے کو نہیں ہے جن کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے پیسے نہیں ہیں وہ اولاد زیادہ کیسے پیدا کریں گے نہیں کر سکتے نا لیکن ہم کو الجھانے کے لیے نا تاکہ ہم یہ کہتے ہیں مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ شاید سات آٹھ سال پہلے جو انڈیا کے نیشنل چینل ہیں ان کے کچھ ریپورٹر آئے تھے میرے پاس اور مجھے بتا رہے تھے کہ جید سرکار یہ چاہتی ہے کہ پاپولیشن کنٹرول بل لائے جائے آبادی پر کنٹرول کرنے کا بل لائے جائے سات آٹھ سال پہلے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان اعتراض کریں گے وہ تو یہ کہتے ہیں نا مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کہہ لائے جید زیادہ پاپولیشن کنٹرول بل سرکار لانا چاہتی ہے سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے یہ تو میں نے کہا بھئی یہ تو آپ کا خیال غلط ہے مسلمان زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے اور کوئی ایسی ان کے اندر دوڑ بھی نہیں لگی بھی کوئی شوق بھی نہیں ہے کوئی مذہب نے ایسا کہا بھی نہیں ہے ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے قانون جو بنانا چاہتے وہ بناو پورے ہندوستانیوں کے لئے جو قانون ہے وہ ہمارے لئے بھی ہیں ہمیں اپنے لئے کوئی نیا قانون نہیں چاہیے آپ سے کوئی نئی ریایت نہیں چاہیے سات آٹھ سال پہلے تو بار بار الجھا دیتے ہیں کبھی مسجد کبھی مدرسہ